ایک عورت گھر سے باہر کورا پھیک نے نکلی تو اس کی سامنے نظر پڑی وہاں تین سفید داریوں والے بابے بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کے پاس گئی اور ان کو اپنے گھر بلالیا اس نے سوچا کہ وہ بھوکے ہوں گے بابوں نے عورت سے پوچھا کہ کیا آپ کا خاوند گھر پر ہے تو عورت نے نفی میں جواب دیا بابوں نے بولا کہ ہم تب تک اندر نہیں آسکتے جب تک آپ کا خاوند گھر پر موجود نہ ہو ہم اس کے آنے تک یہی بیٹھے رہیں گے تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر آفیس سے لوٹا تو اس عورت نے اس کو چائے دی اور بتایا کہ باہر کچھ بابے بیٹھے ہیں اور میں سوچ رہی تھی کہ ان کو اندر بلا کر کھانا کھلا دوں اس کے شوہر نے اجازت دے دی وہ باہر گئی اور اس نے ان بابوں کو بتایا کہ میرا آدمی آ گیا ہے آپ لوگ اندر آ جائیں وہ بولے کہ ہم تینوں ایک وقت میں اندر نہیں جا سکتے ایک وقت میں ہم میں سے صرف ایک ہی اندر جائے گا پہلے بابے نے بولا کہ میں محبت ہوں دوسرے نے بولا کہ میں دولت ہوں اور تیسرے نے بتایا کہ میں کامیابی ہوں اب آپ اندر جا کر فیصلہ کر لو کہ ہم تینوں میں سے آپ کو گھر کے اندر کس کو مدھو کرنا ہے عورت اندر گئی اور اپنے خاوند کو یہ ماجرہ بتایا اس کے شوہر نے بولا کہ ظاہر ہے دولت کو اندر بلاؤ عورت بولی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کامیابی کو اندر بلانا چاہیے اتنے میں ان کا بیٹا بولا کہ نہیں نہیں پلیز محبت کو اندر بلائیں دونوں نے فیصلہ کیا کہ کریں گے وہی جو ان کا بیٹا ان کو تجویز کر رہا ہے عورت باہر گئی اور بولا ہم لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ محبت کو کھانے پر بلائیں گے اتنے میں وہ تینوں اندر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے عورت نے حیرانگی سے پوچھا اندر جاتا کیونکہ دولت انسان کو تنہا کر دیتی ہے اگر آپ نے کامیابی کو چنا ہوتا تو بھی اکیلے کامیابی ہی اندر جا سکتا تھا کیونکہ کامیابی بھی انسان کو اکیلا کر دیتی ہے لیکن کیونکہ آپ لوگوں نے محبت کو اہمیت دی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب محبت کسی بھی گھر میں اپنے پاؤں جمع لیتی ہے تو کامیابی اور دولت اس گھر میں خود با خود داخل ہو جاتی ہے حاصل سبت بلکل صاف ہے کہ انسان جب دولت یا کامیابی حاصل کرنے کو اپنا نسبلین بنا لیتا ہے تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے لیکن محبت وہ مقدس جذبہ ہے اگر یہ گھر والوں کے درمیان در حقیقت پھلنے پھولنے لگ جائے تو دنیا کی ہر نعمت اور رحمت اس گھر کو اپنی منزل بنا لیتی ہے وہ گھر خوشیوں مسارتوں اور رحمتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے انسان کو اپنی ترجیحات سیٹ کرتے ہوئے ایسی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس گھر کے لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ادھر دولت اور کامیابی خود بخود گھر کر لیتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیچ ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے مزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ